السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقیم محمد رزبان پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ناظرین میں آپ کے لئے ترہا ترہا کے نسکے جات لے کے آتا رہتا ہوں اور آج پھر ایک زبدست نسکے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ آپ اس نسکے کو ضرور استعمال کریں یا کروائیں آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور مجھے اپنی دعاوہ سے نوازیں گے ناظرین سردی کا موسم ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے اور آج بارش بھی پڑھ رہی ہے چاروں طرف بادل چھائے ہوئے ہیں ایسے موسم میں میں آپ کو ایک نقیمتی نسخہ دے رہا ہوں جو مجھے بڑی محنت کے بعد ملا ہے آج میں آپ کو ماجون سپاری بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اس میں یہ بتاؤں گا کیا کیا پڑتا ہے آپ کو کیا کیا لینا ہے دیکھیں یوں تو ماجون سپاری ہر مارکیٹ میں ہر دکان پر مل جائے گا جو دیسی دوائیوں کی دکانیں ہوتی ہیں جو میڈیکل اسٹور ہوتے ہیں وہاں پہ ماجون سپاری آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جو یہ ماجون سپاری آج کل مارکیٹ میں مل جائے یہ اصلی ماجون سپاری ہے ہی نہیں کیونکہ اس میں سے آج موقع کو دیکھتے ہوئے حکیم لوگوں نے بہت ساری چیزیں مٹا دی ہیں اور جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ ڈالنے کے بعد جو ہے ماجون تیار کر دیا ہے اسی کا نام ماجون سپاری ہے لیکن اصلی ماجون سپاری آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے جا رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ خود اس کے فوائد دیکھیں گے بہت زبردست فوائد ہوں گے اس کے یہ خاص کرتے ہیں اور تو کہ اس علیان الرحم کو دور کرتی ہے حمل ٹھہرنے کے قاوی بناتی ہے رحم یعنی بچے دانی کو طاقت دینے کے لئے بینظیر دوا ہے اور مردوں میں بھی صرحت انزال جریان کے لئے مفید ہے اور قوت باہ میں بھی بہت زیادہ اضافہ کرتی ہے نسخہ تھوڑا لمبا ہے لیکن ہے کامیاب پاورفل ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے تھوڑا سا بس دیکھا چھوڑ دیا جس سے آپ نسخہ تو جان لیتے ہیں لیکن اس کے نقصان اور فوائد نہیں جان پاتے اس میں پریز نہیں جان پاتے اس کا صحیح طریقہ نہیں جان پاتے جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے ویڈیو کو پورا آگے تک دیکھے کریں اور میرے چینل کو اگر آپ سے ہو سکے کوئی تکلیف نہ ہو تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں لائک و شیئر کریں اور گھنٹے کی نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی کیونکہ نسخہ بھی کافی لمبا ہے اس لئے آئیے سیدھے ڈائریکٹ نسخے کی طرف چلتے ہیں آپ کو لینا کیا ہے کسی بھی پنسار کی دکان پر جائیں ہر پنسار کی دکان پر یہ نسخہ آسانی کے ساتھ مل جائے گا سب سے پہلے آپ مجیٹ لے لیں دستولہ سوپاری بیس تولہ چھوہارہ آدھہ سیر گائے کا دود دستیر موم کی دال کاٹا دستولہ گوند ببول بھونی ہوئی بیس تولہ نشاستہ بیس تولہ میٹھے باداموں کی گریہ آدھہ سیر جو بھونی ہوئی ہوں یعنی میٹھے باداموں کی گریہ وہ نے جن کو بھون لیا گیا ہو گھی آدھہ سیر یہ گھی گائے کا ہونا چاہیے خانڈ تین سیر گوکھرو آدھہ سیر چنیا گوند بیس تولہ ناریل بیس تولہ سالم مصری چار تولہ دارچینی چار تولہ لونگ چار تولہ چھوٹی علائچی چار تولہ سونٹ چار تولہ پستے کے پھول چودہ ماشا سپاری کے پھول چودہ ماشا جائی فل دو تولہ چھال کچنال چھے ماشا سنکھا ہولی چھے ماشا چھال کیکر چھے ماشا کیسر چار تولہ کستوری اصلی ہونی چاہیے یہ آپ چھے ماشا لینے اس کو ان سوری چیزوں کو لینے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے میں آپ کو بنانے کی ترقیب بتائی دیتا ہوں پہلی تین دواؤ کو دودھ میں جوش دے کر نرم کر کے خوب باریک پیس کر رکھ لیں مون کے دال کا جو آٹا ہے آپ اسے بھی بھون لیں اور نشاشتہ باداموں کی گریوں کو بھی کور پیس کر ارہیدہ رکھ لیں اور باقی دواؤں کا اچھے سے آپ صفوب بنانے کے بعد یعنی ایک جگہ کو اکھٹا کر کے رکھ لیں کیسر اور کستوری یہ اڑکے کیوڑا یا پانی میں آپ اچھے سے خلر کریں اتنا خلر کریں کہ یہ خوب اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اس کے بعد ان تمام چیزوں کو آپ اچھے سے اٹھا کر رکھ دیں پھر آپ اس میں خانڈ جو ہے مطلب خانڈ چولے پہ رکھ دیں اور اس کی جو ہے چھے سے چاش بنانے جب یہ ماجون بننے کے قابل ہو جائے یہ چاش پکے تیار ہو جائے تو یہ ساری دوائی ایک جگہ مکس کر لیں اور تھوڑا تھوڑا چمس سے ڈالتے جائیں ایک ہاتھ سے چلاتے رہیں دوسرے ہاتھ سے ڈالتے جائیں چلاتے رہیں ڈالتے جائیں چلاتے رہیں ڈالتے جائیں اس طرح سے یہ آپ کا ماجون بن کے تیار ہو جائے گا تو پیارے دوستو یہ اصلی ماجون ماجون سپاری ہے ماجون سپاری یہ اصلی والا ہے جو آج کے دور میں یعنی حکیم لوگوں نے نکال دیا ہے اگر کوئی اپنی ہاتھ سے بنا رہا ہے وہ الگ بات ہے ورنہ اس وقت میں سمجھ لیجئے کہ پچان میں نہیں بلکہ 99% اس ماجون کو بہت کم لوگ تیار کر رہے ہیں اب سے سو دیور سو سال پہلے یہی ماجون تیار کیا کرتے تھے حکیم لوگ جو آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ماجون کو ضرور ضرور بنائیں اور دوسرے کو استعمال کریں انشاءاللہ بے انتہا فائدہ ہوگا نسخہ تھوڑا لمبا ہے اس میں کئی سارے ایٹم ہیں جو آسانی سے مطلب مل تو جاتے ہیں لیکن لمبا نسخہ ہونے کی وجہ سے پریشانی تو پڑتی ہے غالبا 26 اجزاء آپ کو لینے ہیں 26 آپ جب یہ دوائیا لے لیں تو ایک نسخہ آپ کا ماجون بن کے تیار ہو جائے گا اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ پلیس آپ اس نسخے کو خود بھی بنائیں دوسروں کو استعمال کرائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا خاص کر کے عورتوں کے سلان الرحم کو دون کرنے میں تو بنظیر ہے اور حمل ٹھیلنے کے قابل بناتی ہے بچے دانے کو قوت قوی طاقت پہنچاتی ہے مردوں کے لئے صرحت انزال جریان اور قوت اتباہ کے لئے بھی یہ بنظیر نسخہ ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تب دوسری ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہوں تب تک اللہ حضرت